بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے نصیر آباد جعفر آباد کے سینیتی شہر اوستا محمد کی جہاں پر ایک ایسا سکول بھی ہے جو جب سے وجود میں آیا ہے اس وقت سے اب تک کوئی طالب علم اسکول میں حصول تعلیم کی غرصت داخل ہی نہیں ہوا اور اس ساتھ سا جو ہیں وہ گھر بیٹھے تنخواہیں بٹو رہے ہیں اس وجہ سے سیاسی پنش پشت پناہی بھی اس چیز کو حاصل ہے دوسری جانبی ایک ایسا سکول بھی ہے جو کہ گزشتہ سات سالوں سے قائم تو ہے لیکن نہ تو اس کی عمارت ہے اور نہ ہی چار دیواری اور بچوں کی تعلیم جو حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں اس سوالے سے ریپورٹ دیکھیں گے ہم نوائندہ نیوز فائف نور احمد جمالی کی اوستا محمد میں محکمہ تعلیم کی بے خبری اوستا محمد کے مولا حسن آباد میں ایک اسکول جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے بند پڑا ہے عملہ اور عصاد حضرات کئی سالوں سے تنخواہیں لے رہے ہیں اور محکمہ تعلیم نے کئی سالوں سے اس بدقسمت اسکول کا دروازہ تک دیکھنے کی زیمت نہیں کی دوسری طرف اوستا محمد کے پلال مولا میں گورنمنٹ پرامیری اسکول شہید غلام اصغر پلال کی بلڈنگ اور چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے بچے سخت سردی میں تعلیم زمین پر حاصل کرنے پر مجبور ہیں یہ اسکول گزشتہ سات سالوں سے محرومیوں کا شکار ہے یہاں کے منتخب نمازوں نے کئی بار اس اسکول کا دورہ بھی کیا لیکن اسکول کی حالت نہ بدل پائے تاہم سلا میں دیئے گئے خیموں میں نونحال تعلیم کی زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں جو کہ محکمہ تعلیم کے حکام کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہاں بچوں کے لیے پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں جس کے باعث بچے کئی محلک بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں محکمہ تعلیم کے ناہل افسران کی ناہلی کی وجہ سے تعلیم کا محضب پیشہ بدنام ہو رہا ہے اہل محلہ نے اعلیٰ حکام سے پرزور اپیل کی ہے کہ اس اسکول کی حالت زار پر ہنگامی بنیادوں پر توجہ دی جائے اہلیان علاقہ نے نیوز فائیو کی ٹیم کی کاوشوں کو سراحتے ہوئے کہا کہ میڈیا کا اصل فرضی ایسے ایشیوز کو سامنے لانا ہے کیمرامین عمران خان کے ساتھ نور احمد جمالی نیوز فائیو اوستا ممن بلوچستان ناظرین نمائدہ نیوز فائیو نور احمد جمالی کی رپورٹ آپ نے ملائے ذکیسے والے سے باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ایم پی اے ناصر خان جمالی بہت شکریہ ناصر خان جمالی صاحب کیا کہیں گے ساری صورتحال پر کہ سکول تو ہیں لیکن وہاں پر بچے جو ہیں ان کا داخلہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا اور اس ساتھ سا گھر بیٹے تنخواہیں بٹور رہی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ مجھے آپ نے آن لائن لینے کا میں خود کوئٹا سے اسمری سیشن ترپی پہنچا ہوں جی آپ نے مجھے یہ بتایا ہے چیک تیز تنگز آپ کس کے سکول میں کیا کمپلینٹ ہیں اور کہاں پہ سٹاف نہیں آرہا اور کہاں پہ جو ہے نا بچیاں نیچے بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں میں صبح فرس تنگ رائٹ ارلی ان در مومنگ میں خود یہ دونوں سکول ویزٹ کروں گا یہ اور چیک کروں گا کہ کیا پروبلمز ہیں ایک سکول کی ہم نے آپ کو سیچویشن کلیئر کی کہ وہاں پر بچوں کے داخلے تو نہیں ہو رہے لیکن اس آسا تنفاہی لے رہے ہیں دوسری جانب ایک ایسا سکول بھی ہے جس کا نام بابو غلام اسکر فرائمری سکول ہے اس کی صورتحال ایسی ہے کہ سات سال سے یہ سکول بنا ولیکن اس کی چار دیواری نہیں ہے بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں تیس سخت سردی میں کیا کہیں گے اس پر زمین تو بیٹھ کے تو خالی یہ دو سکول نہیں ہیں یہاں میرے ظلے میں کافی ایسے سکول ہیں خاص کر بچیوں کے جن پر بچیاں بیٹھ کے جو زمین پر بیٹھ کے پڑھتی ہیں لیکن اس سخت سردی میں آپ کو نہیں لگتا کہ بچے بیمار ہو جاتے ہوں گے بس ہی آپ بچارے وہ کیا کریں کہ جہاں پر جب فنیچر ہی نہیں ہے تو بچارے کہاں بیٹھ کے پڑھیں ہم تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے جو ہے نا یہاں پڑھنا پڑتا ہے یہاں حالات ایسے ہیں سر اس سکول میں تقریباً دو سو سے زائد طلبہ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی سکول میں گندہ ناقص پانی پینے کو دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے ہیپٹائٹس اور اسی قسم کے محلک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں کیا آپ کو چیک ان بیلنس کا کوئی طریقہ کارنی اپنانا چاہیے سارے صورتحال کے پیش نظر نہیں جی مجھے اس کوئی حظم نہیں ہے یہ آپ لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں اگر ایسی کوئی کمپلینٹ تھی تو مجھے ان کو چاہیے تھا کہ ضرور ہمارے نوٹس میں لاتے ہمارے پاس فوٹیجز بہت جان رہے ہیں اسی وجہ سے تو ہم آپ سے بات کروں اور جو میرے سوچے کا ناصر کان جمالی صاحب میں آپ کو بہت کلیر کرنا چاہوں گی واضح طور پر ہمارے پاس فوٹیجز نے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کوئی پروپر انتظام نہیں کیسی بلڈنگ جو سال سال قائم کی گئی ہو اور اس کے اندر جو ہے اس طرح سے پروپر کوئی انتظام نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے اسے دیکھیں جی یہ پروپلمز بالکل ہیں میں ان کو ڈینائی نہیں کرتا اور اس کے بعد سیکنڈی یہ جو فلڈز ہمارے پاس ہیں جاپس آباد میں اس کی وجہ سے تو حالات اور بھی زیادہ ہو چکے ہیں لیکن جو میرے سے ہو سکا انشاءاللہ جی آپ نے مجھے کمپلینٹ کی ہیں یہ اس طرح محمد کے دو تین سکولز کے بارے میں تو میں پرسنلی صبح انشاءاللہ رائٹ ارلی اندہ ماننگ میں جا کے یہ چیک کروں گا کہ یہاں یہ پروپلمز کیوں ہیں انشاءاللہ جی میں کلی اس پر ایکشن لوں گا چاہے مجھے ایڈیوکیشن منسٹر سے جس سے یہ بات کرنا پڑا اگر وہ وہاں پہ تیچرز ہیں اور وہ آنی رہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اگر وہاں وہاں گندہ پانی پیا جا رہا ہے وہ اسی ٹائم اس کا انشاءاللہ فوراں حل نکالا جائے گا ناکرکان کے بارے صاحب دو سکولز تھی ایک سکول کے بارے میں آپ سے میں نے بات کی لیکن اس سے پہلے جو سکولز تھی جس کی سیچویشن میں نے آپ کو کلیر کی کہ وہاں پر تاریم کے گھر سے کوئی بچا داخل نہیں ہو رہا سکول کے بارے میں بہت واضح طور پر آپ کو یہ بتاتی چنوں کہ اس سکول میں جانور جو ہیں وہ باندھے گئے ہیں اور سکول نہیں ایک باڑے کا منظر پیش کر رہا ہے جی بالکل میں آپ مجھے قائلی ذرا ان کے نام مجھے ذرا نوٹ کر آ دیں ان سکولز کے جی اسکول کا نام ہے بابو غلام اسکر پرائمری سکول بابو غلام اسکر پرائمری سکول اور دوسرا جس سکول ہے اس کی جو وہ پایا جاتا ہے اسمان عباسی اسمان عباسی سکول تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے جی اور بابو غلام اسکر سکول یہ بھی میں چک کرتا ہوں جی کون سے نام سی سکول ہے سر جو پہلا سکول ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس نام کو کوئی سکول نہیں ہے وہ کافی عرصے سے بند ہے شاید آپ کی لسٹ میں نام اس کا عویزہ نہ ہو یہ بابو غلام اسکر سکول کی بات کر رہے ہیں بابو غلام نہیں اس سے پہلے جو میں نے آپ کو اسمان عباسی جو سکول کا نام بتایا اس کی بات کریں وہ کافی عرصے سے بند ہے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے نہ کوئی پرائیوٹ سکول ہے نہ گورنمنٹ سکول ہے ہمارے پروگرام میں فوٹیج ہے میں آپ سے درخواست کروں گی اس پروگرام کو ضرور دیکھے گا تاکہ نام اور سکول بات پر آپ دیکھ سکے تاکہ آپ کو سیچویشن کلیر ہو جائے کہ وہ واقعی میں کوئی سکول ہے بہت شکریہ ناصر خان جمالی صاحب لیو اس وائل سے بات شد کرنے کے لئے کوشش کریں گے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں صبح ہوئی جا کر معاینہ کروں گا ان سکول کا اور جلد از جلد جو ہے اس سارے صورتحال پر قابو پا لیا جائے گا